یہ بات میرے انتہائی واجب الہترام دوست و بزرگو اللہ کریم جللہ شانہو ام منوالہو کا احسان عظیم ہے جس باق پروردگار نے ہم سب کو آج کے اس طرح سے قرآن کے نشست میں حاضر ہونے کی سعادت اطاف فرمائے دعا اللہ کریم ہم سب کو عامال صالح کی توفیق اطاف فرمائے رب زلجلال نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ کہ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے جنات تجری من تحتیہ الانحار ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں فرمایا کہ بے شک اللہ داخل کرے گا باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کن کو داخل کرے گا جو ایمان والے بھی ہوں اور اچھے کام والے بھی ہوں جن کے اندر ایمان بھی ہو اور اچھا عمل بھی ہو تو عمل کی اساس کیا ہے عمل کی جہداد کیا ہے عمل کی بنیاد کیا ہے کہ وہ اچھا ہو سکے یہ ہمیں صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ سب عمال کی بنیاد سب عمال کی جان عشقِ مصطفیٰ اور ذاتِ مصطفیٰ ہے اگر سرکارِ دوحالم سلسلن کی محبت نہیں ہے تو وہ آپ کی محبت محبت نہیں ہے آپ کا عشق عشق نہیں ہے آقا کی جو محبت ہے وہ تمام محبتوں کی جان ہے تمام محبتوں کی جان ہے نماز سے افضل میرے کریم کی محبت ہے زکاة سے افضل میرے کریم کی محبت ہے حادث سے افضل میرے کریم کی محبت ہے تلاوت سے افضل میرے کریم کی محبت ہے روزوں سے افضل میرے کریم کی محبت ہے صدقے سے افضل میرے کریم کی محبت ہے جہاد سے افضل میرے کریم کی محبت ہے کل کائنات کی محبتوں سے افضل محبت میرے مصطفیٰ کی محبت ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا تو پھر آپ کے عامال عامالِ صالح ہو جائیں گے اگر دل میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو آپ کے عامال بھی عامالِ صالح نہیں ہیں یہاں ایک بڑے عام مسئلے کی طرف آج درسِ قرآن میں ہم توجہ مفضول کریں گے ایک بچے نے انگلینڈ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے وہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم انگوٹھوں کو کیوں چھومتے ہیں یہ نام لیتے ہوئے انگوٹھوں کو کیوں چھوما جاتا ہے اس کا جواب ہم انشاءاللہ بڑے مفسر انداز میں دیں گے سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ چھوما اسی کو جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے چھوما اسی کو جاتا ہے جس سے باپ اپنے بیٹے کو کیوں چھومتا ہے محبت کی وجہ سے ماں اپنی بیٹی کو کیوں چھومتی ہے محبت کی وجہ سے تو بیٹے سے محبت ہو تو باپ اس کو چھومتا ہے ماں کو محبت ہو تو بیٹی کو وہ چھومتی ہے تو پھر بتائیے مجھے جب امتی کو محبت ہو ذاتِ مصطفیٰ سے تو امتی پھر نامِ مصطفیٰ کو یہ چھومے گا اور اس کی بنیاد رکھی کس نے نامِ محبوب کو چھومنے کی بنیاد رکھی کس نے ہے آج ہم عجیب قسم کے مسلمان ہیں کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں اور نبی کی محبت پر فتوے لگاتے ہیں تم تو صرف موٹے چھومنے پر فتوے لگا رہے ہو تم نے دیکھا نہیں نامِ مصطفیٰ پر تو صحابہ نے جردنیں کٹوا دی ہیں تم تو موٹے چھومنے پر ابھی فتوے لگا رہے ہو تم نے دیکھا نہیں عہد کے میدان کو رنگین کیا ہے صحابہ کی ذات نے بدر کے میدان میں رنگین کیا ہے صحابہ کی ذات نے خندق کے میدان میں رنگین کیا ہے صحابہ کی ذات نے خنین کی میدان کو رنگین کیا ہے صحابہ کی ذات نے خیبر کے میدان کو رنگین کیا ہے صحابہ کی ذات نے کربلا کی سرزمین کو رنگین کیا ہے حسین کی ذات نے یہ بتا دیا ہے کہ ذات مصطفیٰ وہ محبت کے مرکز ہے تو منگوٹھیں چمرے گواب کرتے ہو صحابہ نے تو اس نام کی خاطر اس محبت کی خاطر اس عشقی خاطر اپنے گردنے بھی پتوانے سے دریغ نہیں کیا ہے ابھی تم ہموٹھوں میں پھسے ہوئے ہو کہ ہموٹھے کیوں چھومتے ہیں اگر تم حاجی بننا چاہتے ہو تو پھر کعبے کے اندر لگے ہوئے پتھر کو بھی بوشا دے دیتے ہو پتھر کو چھومنا کون سے عبادت ہے پتھر کو چھومنا کون سے درشا ہے پتھر کو کیوں چھومتے ہو جا کر تو ماملی صاحب کہتے ہیں اس لیے چھومتے ہیں کہ یہ جلدتا پتھر ہے ہم اس لیے چھومتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں جو جلدتا پتھر ہو تم اس کو چھوم کر عبادت کرتے ہو تو جو جلدتا مارک ہے ہم ان کے نام کو چھوم کر عبادت کرتے ہیں تمہیں پتھر کو چھوم کر کہتے ہو یہ جلدتا پتھر ہے تم نے غاب نہیں کیا ہم جن کے نام کو چھومتے ہیں وہ مارک جلدتا پتھر کے نام ہیں وہ مادی کے جنت کیا حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کی اببہ ہیں آدم علیہ السلام ابوال بشر ہے ابوال بشر ہے ابوال بشر ہے فرشتے کھڑے ہیں آگ کے پیچھے کتار در کتار لائنے بنا کر عرض کرتے ہیں مالکہ یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں ان کو میرے آگے کھڑے کر یہ اللی جین فرشتے ہیں مقابرہ بین فرشتے ہیں یہ ترے پسندیدہ فرشتے ہیں مالک ان کو میرے رو بھرو کھڑا کر رب نے کہا اے آدم یہ فرشتے تجھے دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ترے پشت میں جو میرے ماہی کا نور ہے اس کی زیارت کرنے کو کھڑے ہوتے ہیں یہ اس کی زیارت تو کھڑے ہوتے ہیں عرض کی مالکہ پھر اس نور کو اتنا مبارک نور ہے میری پشت میں کیوں رکھا ہے اسے میرے پیشانی میں رکھ دے اسے میرے ماتے میں رکھ دے تاکہ جب میں سیطا کروں چلی بارگاہ میں تو محبت کے ہاتھ بھی اس نور کا ادا کرتا رہو کہ جسے نور کی وجہ سے تو نے مجھے عزت اور شانی عطا فرمائی ہے رب نے فریشتوں کو سامنے کھڑا کر دیا نور مصطفیٰ کو پیشانی کے اندر منتقل فرما دیا یہ جو پیشانی ہے اس میں دو مقام ہیں ایک نور کا مقام ہے دوسرے نور مصطفیٰ کا مقام ہے نور مصطفیٰ کو آدم کی پیشانی میں چمکایا گیا فریشتے سامنے کھڑے ہو گئے عرض کی مالکہ اتنی عظمت والا یہ نور ہے مجھے اس نور والے کی زیارت کو کرا دے مجھے اس نور والے کی زیارت کو کرا دے تو رب نے زلجلال نے کہا ہے آدم فکر کیوں کرتے ہو مالکہ فکر تو ہے کہ جس کی زیارت کے لیے تیرے فریشتے قطاع کر قطاع کھڑے ہیں قطاع کر قطاع کھڑے ہیں ٹک پکی بانگ کر سوئے میری چہرے کو دیکھ رہے ہیں پیشانی کو دیکھ رہے ہیں جو اسی نور کی زیارت کر رہے ہیں اس سے نور کا چہرہ کتنے حسین ہوگا اس کے ذروع کتنے حسین ہوگی اس کے آنگیں کتنے حسین ہوں گے مالکہ مجھے بھی تو زیارت کرا دے تو رب نے زلجلال نے کہا آدم اپنے ہاتھوں کو بھلند کیجئے بھلند کیا رب نے کہا امگوٹھوں کو امگوٹھے کے ساتھ ملا لیجئے اپنے امگوٹھے کو امگوٹھے کے ساتھ ملا لیا تو رہے اس ناخروں میں دیکھئے بابی آدم نے جب ان ناخروں کے اندر دیکھا تو جلوائے محبوب نظر آ گیا جلوائے محبوب نظر آ گیا حدیث کے الفاظ ہیں میرے مصطفیٰ کے چہرے بابی آدم نے دیکھا تو دیکھ کر کیا کہا ظاہر میں تو آپ میری اولاد ہے مگر حقیقت میں آپ میری اثر ہے حقیقت میں آپ میری اثر ہے آپ آدم علیہ السلام نے کیا کیا جلوائے مصطفیٰ دیکھا چوما ہوتھوں پہ لگایا پھر آنکھوں پہ لگایا ملک کو ہوتھوں پہ لگایا پھر آنکھوں پہ لگایا اور کہا کہ آپ تو میری آنکھوں کی تھندکیں آپ تو میری آنکھوں کی تھندکیں آپ تو میرے دل کا چھین ہیں آپ تو میرے دل کی اداسی کو دور کرنے کا سبب ہے آپ تو میری خوشیوں کے سبب ہے آدم علیہ السلام نے اپنے ہموٹھے کو چھوما تولات وہی اچھی ہوتی ہے جو اپنے باپ کی طریقوں کو ا Nathan ہوتی ہے جو اپنے باپ کے طریقوں کو ابلان ہوتی ہے الحمدللہ محلانی خون ہے ہمارے باپ آدم نے نام مصطفیٰ کو ذات مصطفیٰ کو چوم آرے تو ہم کیوں نہ چومیں اپنی باپ کی سنت قدا کرتے ہوئے اور مسلم شریف کی حدیث ہے پہلے جلد صفحہ نمبر 1188 حدیث نمبر 1188 پہلے جلد ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نماز کا وقت قریب ہوا حضرت بلال آزان کے لئے تیار ہوئے یعجبت کے کہہ دو سبحان اللہ جب آزان بلال دیتے ہوں گے تو پھر آزان کی شان کیا ہوتی ہوگی نماز کا وقت ہے حضرت بلال آزان کے لئے چموتے پر سوار ہوتے ہیں آزان پڑھنے کے لئے تیاری پکرتے ہیں آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا پھر اللہ اکبر کہا اشہدو اللہ ارہا اللہ اشہدو اللہ ارہا اللہ آپ آزان پر رہے ہیں حضرت ابو بطر صدیق شریف جملہ صحابہ مسجد نموی کے لئے کھچا کھٹ بری ہے اور آزان سواد کر رہے ہیں قریب آقا صلی اللہ جلوہ فرما ہے حضرت ابو بطر صدیق بھی بیٹھے ہیں حضرت بلال نے جب کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب یہ کہا حضرت ابو بطر صدیق نے انگوٹوں کو چومہ آنکھوں پہ لگا لیا انگوٹوں کو چومہ اور اپنے آنکھوں پہ لگا لیا صحیح مسلم شریف کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت ابو بطر نے چومہ آزان مکمل ہو گئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھیں تو سہی آج صدیق نے نیا کام پکڑ لیا ہے آج نیا کام کیا ہے اس لیے آزان کے دوران میں آپ کے نام پر گھٹوں کو چومہ ہے اب کی آنکھوں پہ لگایا ہے اور یہ الفاظ کہے ہیں قمرہ تعین ابی کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں اللہ اللہ مطینی بھی سمجھ اور بسر یا رسول اللہ آج کے نام سے اللہ نے بجے آنکھوں کا نور عطا کیا ہے کانوں کو سننے کی سماعت عطا کی ہے آپ میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں فدا قابی و حبی یا رسول اللہ میرے ماما آپ پر پر پرمان ہو کنے والے اے سونے محبوب ابو بکر نے نیا کام کیا ہے میرے قریب نے کہا اچھا ابو بکر نے کیا تو میں ابو بکر تم نے کیوں کیا ہے عرض کی سونا آپ کی محبت نے کیا ہے آپ کی محبت نے کیا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے آپ کا دیدار کر کے پینگوٹھوں کو چوبا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے روبرو آپ موجود نہ تھے آج آپ ہمارے تو روبرو موجود ہیں ہم تو آپ کا دیدار کر رہے ہیں ہم تو آپ کی جلووں کو دیکھ رہے ہیں ہم تو آپ کی ظلفوں کو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زیادہ حق دار ہیں آپ سے محبت کرنے کے ہم زیادہ حق دار ہیں آپ پر پرمان ہونے کے چھوڑے ہاں اگر بابی آدم یا گوٹھے چھوڑے ہیں تو ان کے اولاد عیسیدی کے حق پرنے بھی آپ کی محبت پر گوٹھے چھوڑے ہیں تو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم نے غلط کام کیا ہے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تم نے غلط کام کیا ہے میرے نبی نے کیا کہا سن لو اے میرے صحابہ حدیث کے الفاظ ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے پہلی جلد ہے تو میں سن لو اے میرے صحابہ جو آج کام میرے ابو بکر نے کیا ہے جو آج کام میرے ابو بکر نے کیا ہے قیامت جو اس طرح محبت انداز پیش کرتے ہوگا میرا نام شن کر اپنے ہموٹھیں چن کر آنکھوں پر لگا کرے گا قیامت کے دن میں محبت اللہ کا نبی اللہ کا حبیر اللہ کا رسول سیدن برسلیم خاتم النبی جی اس ہموٹھیں چومنے والوں کو بازو سے پکر در جنب پر لے کے جاؤں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد یا علی یا غیس آدم دستغیر اور جن کے نام کو ابو بکر شدیق کے چومہ اور میرے مصطفیٰ کریم نے اس پر مہرے تصدیق اور محبت سبت فرما دی میرے قریم نے منع نہیں فرمایا حکم دیا ہے جو میرے ابو بکر کی طرح کام کرے گا قیامت میں میں اسے پکر کر جنت پر لے کے دھا ہوں گا اسے پکر کر جنت پر لے کے مجھے سمجھ نہیں آتی آج امتی کیسے رنگ والا ہے یہ بھی کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت میں میری شفاعت کیجئے اس تو یہ بھی خبر ہے قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے یہ بھی قبر یہ بھی خبر ہے کہ قیامت کے دن میری بخشش کا سہارہ آمینہ کرنا گھو گا اس تو یہ بھی خبر ہے پل سرات سے گزرنے کی میری طاقت نہیں ہے جو بار سے زیادہ باری بھو تلوار سے زیادہ تیز ہو اس پل سرات پر گزرنے کی میری طاقت نہیں وہ پل سرات اللہ اکبر میری قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے سنو گئے تم نبی کی ذات پر بحث کرتے ہو تم تو نبی کی ایک غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو آقا قریب علیہ السلام جلوہ فرما ہے صحابہ کا جمع غفیر ہے صحابہ کا جھرمت لگا ہوا ہے میری آقا فرماتے ہیں پل سرات جہنم کے اوپر بشایا گیا ہے تلوار سے زیادہ تیز بار سے زیادہ باریک ہے اور فرما ہے منافق جب سوار ہوگا وہ کٹ کٹ کر گرتا اور تلکتا ہوا جہنم کی گڑھے میں چلا جائے گا فرما ہے ایک بندہ چلتا چلتا جب اس پل سرات کے سینٹر میں جائے گا اس کے سینٹر میں جائے گا اللہ فرما ہے جب واقفوہم رکھ جایا انہم مسئولون وقفوہم فرمایا اللہ ان کو روٹ دے گا کہے گا رک جاؤ یہاں پر ٹھہر جاؤ یہاں پر روٹ دیے جائیں گے رک جائیں گے اللہ فرما ہے انہم مسئولون اب تم سے سوال ہوں گے یا اللہ سوال جواب تو ہم کر چکے میزان پر عمل بھی تل چکے حساب و کتاب تو ہو چکا اب سوال فرما ہے ہاں کل سرات کے سینٹر میں کھڑا کر کے بلکو سینٹر میں کھڑا کر کے بندہ نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ آگے جا سکتا ہے سینٹر میں کھڑا کرے گا نیچے دیکھتا ہے تو جہنم ہی جہنم ہے اب بندہ کرے تو کرے کے ٹک جائے گا واقفوہم انہم مسئولون روکا جائے گا کہے تم سے سوال کیا جائے گا یا اللہ سوال کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم اس زمان سے سجیے آقا فرماتے رب کہے گا بتا ہوئے پلس رات پر شماع ہونے والے کیا تیرے دل میں میرے نبی کے علی کی محبت ہے کیا تیرے دل میں میرے نبی کے علی کی محبت ہے وہ کہے گا مالکہ دل کو چیئے کے دیکھ لے دل کا دردہ سردہ علی کی محبت سے سرشان ہے علی علی دل ترانے جا رہا ہے رب کہے گا جا پلس رات سے بزر جائے جنت بھی تیری ہے جنت والا بھی تیرا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوصی آدم دستگیر بتائیے اے تو پاک نبی کا کلمہ پڑھنے والے پاک نبی کی گود میں پڑھنے والے پاک نبی کی سینے سے لگنے والے پاک نبی کی لعاب اتحن کو چوسنے والے پاک نبی کی زبان کو چوچنے والے علی کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی میرے نبی کی شان کیا ہوگی میرے پاک نبی بیٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں صحابہ میں تمہیں ایک بات نہ بتا دوں کہ تمہاری عبادت میں چسٹ اور رزت آ جائے عرض کی سونا بتائیے فرمائے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی کا ذکر سننا عبادت ہے علی کی محفل میں جانا عبادت ہے علی کی محفل سجانا عبادت ہے علی کے ذکر سن کر ان کی محفل سجانا عبادت علی کی ذات کا یہ مقام ہے تو میرے نبی کی ذات کا مقام کیا ہوگا میرے آقا کے ذات کا مقام علی وہ جن کا چہرہ دیکھنے والا ولی بنتا ہے جن کا چہرہ دیکھنے والا ولی بنتا ہے اور میرے نبی وہ جن کو محبت سے دیکھنے والا علی بنتا ہے تو پاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج بھی ایسے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں محبت میں ارجے ہیں انگوٹھے چمنا جائز ہے کہ نا جائز ہے ابھی اسی بات میں اجھے ہیں شرام آنی چاہیے چھوٹے چھوٹے معاملات پر لجنے کی یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر چھوٹا سنداز ہے مجھے بھی بتائیں سرکار روح علیہ وسلم نے چہرہ دھویا صحابہ نے چہرے کے پانی کو پکڑا 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 پر چہرے پر لگایا جسم پر لگایا کیا میرے نبی نے صحابہ کو حکم دیا تھا بتائیں کہ تم چہرہ دھوئے میرے وجو کے پانی سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوٹ مبارک پھینکا صحابہ نے پکڑا جسموں پر لگا لیا کیا میرے نبی نے حکم دیا تھا کہ ایسا کرو قریم آقا نے پاؤں کے دھویا پاؤں کے دھوگن کو صحابہ اکرام نے اپنے چہروں پر لگا لیا کیا میرے نبی نے حکم دیا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے صحابہ کو مسکرہ دیتے تھے صحابہ نے بتا دیا کہ جو سرکار کی محبت میں کام ہو جیسا بھی کام ہو وہ رب کو بھی پسند ہے رب کے نبی کو بھی پسند ہے رب کو بھی پسند ہے رب کے نبی کو بھی اور ملہ جی تم ابھی تک الجے ہوئے ہو اب اٹھے چومنا جائز ہے کہ جائز رہی ہے آپ نے کبھی غور کیا پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا نام کیوں نہیں چوما جاتا بھاتی ہے چوما اس کو جاتا ہے جو پیدا ہو چکا ہو پیدا کرنے والا چوما نہیں جاتا وہ تو سعیدے کے لائک ہوتا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ تو سعیدے کے لائک ہے وہ تو معبود برحق ہے وہ تو مسجود برحق ہے اس کو سعیدہ لائک ہے اس کی بارگاہ میں سعیدہ کرو وہ رکوع کے لائک ہے اس کی بارگاہ میں رکوع کرو جو پیدا ہونے والا ہے اس کو چومو اس کو بیٹا پیدا ہوا آپ نے چوما کے نہیں چوما کیوں یہ کہ میرا بیٹا ہوا ہے اللہ کی نعمت آئی ہے اللہ کی نعمت آئی ہے جو ایک چھوٹی سی نعمت ہو ہم اس کو چوم رہے ہیں جو نعمتوں کی جان ہو نعمت عثمہ ہو مصطفیٰ کی ذات چومو اس کو جاتا ہے جو پیدا ہوا ہو جو پیدا کرنے وانا ہو وہ سیٹے کے لائک ہوتا ہے اور آپ نے کبھی غور کیا آپ اللہ کی اسم کا ذکر کریں اللہ کہیں کیجئے اللہ 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 کرتے ہوئے آپ کی ہوتھ آپ سے ملتے بولے ہیں ملتے تو اللہ نے بتا دیا کہ میں وہ ذات ہوں جسے چومنا نہیں ہے جسے پوجنا ہے اللہ کی ذات پوجنے کے لائک ہے چومنے والی اور رب نے اپنے یاری کا نام کیسے رکھا محمد کہہ دو محبت سے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسم محمد کو اپنی زبان پر لیا تو لبوں نے لبوں کو بھی چوم لیا لبوں نے بھی لبا کو کسی کے لب ایک اسے سے جدا ہو کر اسم محمد لے سکتے بولے ہیں دو میموں کی تقرار کے ساتھ رابطے رکھا کیوں ہے تو میں میم میں محبت ہے میم میں محمد ہے تو میں تقراری سے لیے کہ محبت میں مرتے سے میرے محمود کی ذات ہے باقی سب محبتیں انسان کے لیے ایک دنیاوی لذت کے سبب ہے لیکن ذات مصطفیٰ کی محبت دنیا و آخرت دونوں کی نجات کے سبب ہے اب جب امتی اسم محمد کو لیتا ہے محمد کیا لیتا ہے محمد تو دونوں ہونٹ ایک دوسے کو بوسہ دیتے ہیں ایک دوسے کو کیا دیتے ہیں بوسہ دیتے ہیں چوم لیتے ہیں رب نے کہا تو ابھی اس بحث میں اُجھا رہے میں تو تیرے ہونٹوں کو بھی ایک دوسے کے ساتھ ملا دوں گا جب تو میرے یار کا نام لے گا جب تو میرے یار کا میرے یار کا میرے محبوب کا میرے حبیب کا میرے معاشوق کا میرے مقصود کا میرے مطلوب کا جب تو نام لے گا تیرے ہونٹ بھی ہونٹوں کا بوسہ دیں گے تیرے ہونٹ بھی ہونٹوں کا ابھی تو اس شکر بھی ہے کہ ہم بوٹھے کیوں چومیں جاتے ہیں ایک اور بات کی ہے ایک اور نقطہ بیان کیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عظیم چیز کو محبوب کی ذات کے لیے پسند کیا ہے عظیم کو کمزور کو امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں امہ جان کی شان پہ فرمایا یا نساء نبی لستن نکاہت من النساء اے نبی کی بیویوں اے نبی کی گھر والیوں تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی تم جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے تم جیسی کائنات میں کوئی عورت ہے اے نبی کی بیویوں یا نساء نبیوں لستن نکاہت من النساء اے نبی کی بیویوں اے ابو بکر کی بیٹی عائشہ تیرے جیسی کوئی عورت کائنات میں نہیں ہے اے عمر کی بیٹی حفظہ تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے اے ابو سفیان کے بیٹی امہ حبیبہ تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے صحابہ کی بیٹیا ہے نبی کی بیویا ہے رب نے کہا جن صحابہ کی بیٹیوں جیسا قینات میں کسی بیٹی کا حضور نہیں ہو سکتا ہے ان کے باپوں جیسا کسی کا باپ کیسے ہو سکتا ہے یا رسال لبیو لست النت حد بن النشا اور آقا عزو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عزو جائے ام المؤمنین ہیں ام عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب نکا ہے کیا دیکھا ہے اور خواب کس نے دیکھا ہے جو بستر رسول پر رزانہ سونے والی ہے یا رو مجھے ایک یہ بتاؤ ایک بات چھو کسی بچاؤ حضرت علی پاکرم اللہ وجہ کریم بستر رسول پر ایک رات سوئے عقل کی کسٹی پر رکھ کے اس بات کو سوچنا مولا کائنات حجرت کی رات میں ایک رات بستر رسول پر سوئے بستر رسول پر سوئے تو کائنات علی علی کر رہی ہے کائنات علی 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 جب علی کا نام آئے تو ورد میں جھوم کر نام لیا کر علی 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 ایک رات جو بستر رسول پر سوئے مشرق تا مغرب شمال تا جنوب ہر سمت سے عواج آتی ہے علی علی حیدر 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 کی سبائے آتی ہے ایک رات بستر رسول پر سوئے جو ازواج ہر رات بستر رسول پر سوئے ان کی شان کیا ہوگی ان کی شان کیا ہوگی حضرت علی کرم اللہ و جل کریم فرماتی ہے آپ فرماتے ہیں پورا زمانہ علی علی کرتا ہے ح selli شان دیکھو کتنی پوراہ ہے اور علی جن کو اپنی امہ کہیں اس عائشہ کی شان کیا ہوگی علی جس آئیشہ کو اپنی امہ کہے اس امہ کی شان کیا ہوگی امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پاک نبی کی خدمت میں عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے خواب دیکھا ہے خواب دیکھا ہے اور ان کے خواب کی شان کیا ہوگی کہ خواب اس سے وقت دیکھ رہی ہیں جب رسول اللہ علیہ وسلم کا بدن ان کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہے امہ آئیشہ فرماتی ہیں ایک ہی چادر اور کر میں اور کم نبالے لیتا کرتے تھے ایک ہی بستر پر امہ آئیشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں سونا میں نے خواب دیکھا ہے فرمائے آئیشہ کیا خواب دیکھا ہے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر میں تین چارد اترے ہیں میرے گھر میں تین چارد اکٹھے اترے ہیں بڑے روشن ہے بڑے روشنی ہے ایسے چارد ہے کہ جن کے روشن میں وہ پوری کائنات کو دیکھ رہی ہو زمین میرے سامنے ہے آسمان میرے سامنے ہے زمین تاہت کو سراہ میرے سامنے اور آسمانوں پر عرض شہول اللہ میرے سامنے کبھلے والیہ ایسے چارد ان کی زیاہ ایسی ہے پر کائنات کی آنکھوں کے سامنے جلوہ نمہ ہے پوری کائنات کی آنکھوں کے سامنے روشن ہے میرے تین چانوں کو دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے میرے تری مسکرائے اس تمسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس تمسم کی عادت پہ اس تمسم کی عادت پہ لاکھوں سلام میرے آقوں مسکرائے تمہیں آئیشہ مبارک ہو تیرے گھر میں وہ تین بہترین وہ تین بہترین انسان دفن ہوں گے جو پوری کائنات میں سب سے افضل و عالی ہے جو پوری کائنات میں افضل و عالی ہیں ارز کی سونہاں وہ کون ہوں گے تمہیں ایک تو تیرا سردہ تاج نبیوں کا سردار ہزار نبیوں کا امام کل کائنات کا غالی و مختار شعفہِ روز و جزا ہوگا محمدِ مصطفیٰ ہوگا تمہیں ایک میری ذات ہوگی ایک تیرے ہجرے میں میرا مزار بنے گا اور ایک تیرے بابا مبتر صدیق ہوں گے اور تیر سے عمر فاروق ہوں گے وہیں تین چاندے پورے خواب پر دیکھے ہیں یہ تینوں تیرے ہجرے کے اندر یہی پر آرام کریں گے اممہ حیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے پاک لگنی صلی اللہ کا ظاہری مصال ہوتا ہے آپ کا مزارے پر انوار بنتا ہے ابباجان کا مصال ہوتا ہے مزارے پر انوار آپ کی اسی روزے پر بنتا ہے سہینا فاروق کے عاظم کا بسارے باک کمار ہوتا ہے آپ کا مزارے پر انوار وہی پر بنتا ہے تو میں اس دن جب سہینا فاروق کے عاظم کی تنفیر ہو گئی تو میں سمجھ گئی جو خواب دیکھا تھا آپ اس کے تعبیر ہو گئی آج اس کے تعبیر ہو گئی یہ اس کو محبت ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں یہ محبتوں کے انداز ہیں آج تمہیں بیٹے ملچے ہو اور بوٹے چومنا جائز ہے کہ نجائز ہے تو شرم کر انسان تو اپنے پتر گندے مندے پتر کو چوم رہا ہے جو تجھے ساپ اور ستھا کرنے کیلئے ہستی تشریف لائیں آقے دو جہاں تو ان کو چومنے پر فتوے لگا رہا ہے تو آج کے درسِ قرآن کے خلاصہ یہ ہے آج کے درسِ قرآن کا محورِ مرکز یہ ہے کہ عزیز دوستو کل کائنات میں سب سے افضل ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے اور آقا کی ذات چومنے کے لائک ہے آقا کی ذات آقا کی ذات اور کریم کا فرمان ہے جو میرے نام کو سن کر چوم کر آکھوں پر لگائے گا قیامت میں ہوں پکر کے جنت پر لے کے جاؤں گا پکر کے جنت پر لے کے جاؤں گا یہ فرمانِ مصطفیٰ ہے اور ادائے اسے دیکھت پر ادائے آدم علیہ السلام ہے آقا کی ذات ہے چومنے کے لائک اللہ کی ذات ہے پوجنے کے لائک اللہ کو پوجھو دلو جان سے پوجھو مصطفیٰ کی محبت میں مصطفیٰ کا نام چومو دلو جان سے چومو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے آپ کو دعوانا میں الحمدللہ رب العالمین